پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پرسغیر پاک و ہند میں سے ہند کے مقام کے اندر بہت سے صحصہ چشتیاں کی اولیاء کاملی مدفون ہیں لیکن یہ واحد غالبا بابا فرید گان شکر رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جن کا مزار اقدس پاکستان میں یہ پاک پتن شریف کے اندر جو زیلہ جو ہے جو تحصیل ہے زیلہ سائے وال کی تو وہاں پر ان کا مزار اقدس ہے بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ و علاہت مارفت ان کو عطا کیا تھا اور مجاہدات ریاضات بہت انہوں نے کی ان کے جو دادہ ہیں یہ قاضی شعیب یہ قابل سے تشریف لائے تھے تو قابل سے جب تشریف لائے اور دلی کی طرف جب پہنچے ہیں تو دلی کے حاکم نے ان کو یہ اہدہ اور منصب جو ہے وہ آفر کیا کیونکہ وہاں کے جو قاضی منصور تھے وہ قابل میں جا کے بہت سے علوم حاصل کر کے آئے تھے اس لئے قاضی شعیب سے واقف تھے انہیں حاکم وفق اس کو سفارش کی تو دلی کے حاکم نے ان کو جو ہے اہدہ اور منصب کا جو کی آفر کر دی پیشکش کی لیکن آپ نے وہ پیشکش قبول نہیں کی اور وہاں سے ملتان کی طرف آگئے جب ملتان پہنچے ہیں تو ملتان کے صوبہ کا جو حاکم تھا اس کو دلی کے جو ہے وہ حکمران نے یہ کہہ دیا کہ آپ ان کو جو ہے وہ جاگیر آفر کریں یا ایک جاگیر دے دیں اور ان کو جو ہے وہ ایک احزاز جو ہے کہ ان کو آفر کریں لہٰذا ان کو پوری ایک جاگیر آفر کی گئی تو اس کو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ علاقہ جو ہے وہ کھوٹو وال کے نام سے یا کھوٹو وال کے نام سے کھلاتا ہے ملتان کے مضافات میں تو وہ آپ کی جاگیر بنی وہیں پر جو ہے آپ کے دادا قاضی شعب رہے تو اسی مقام پہ جو ہے آپ کی ولادت ہوئی کیونکہ آپ کی والد کا نام جمال الدین ہے تو خاج جمال الدین ہے اور یہ خاج جمال الدین کون ہے یہ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں تو گویا کہ اس طرح رشتے میں جو ہے سلطان محمود غزنوی وہ بابا فرید گین شکر رحمت اللہ علیہ کے نانا لگے تو گویا کہ شایخ خانداز سے کا تعلق ہے تو وہاں جو ہے وہ کھوٹو وال کے اندر آپ کی ولادت ہوئی وہیں بھی آپ کی پروش ہوئی اور جو ملتان کی ایک مسجد کے اندر مولا منحاج الدین رحمت اللہ علیہ سے تھے ان سے آپ نے جو علوم زہری حاصل کرنا شروع کر دی ہے اور ان کے پاس جو قرآن کریم ختم کیا قرآن کریم حفظ کیا پھر یہ کہ دین کی کتابیں پڑھنے لگے لکھا کہ آپ جو ہے وہ کتاب اننافے کتاب اننافے پڑھ رہے تھے جو مولا منحاج الدین صاحب سے اور پھر ایک مقام پہ بیٹھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو خاجہ کتوب دن بس غیر کاکی رحمت اللہ لے وہ وہاں مولا منحاج الدین کے پاس ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے نوجوان وہ کتاب مطالعہ کر رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ میاں کیا پڑھ رہے ہو تو کہا کہ کتاب اننافے پڑھ رہا ہوں اس پر جو خاجہ کتوب دن بختیار کہا کہ رحمت اللہ مسکرہ کے دعا دی کہ ہاں تمہیں اس سے نفع ہوگا تمہیں کتاب نافے سے نفع ہوگا یہ دعا دے دی اور آگے چل دیئے یہ بات بابا فرید کا شکر رحمت اللہ کی دل کو ایسی لگی اور بہت بھلی لگی کہ کتاب اننافے کے نام سے ہی انہوں نے ایک دعا مرتب کر کے مجھے دے دی تو آپ کو ان سے دل لگ گیا اور خاجہ کتب الدن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تو گویا کہ علوم زہری کے ساست علوم باطنی کا سفر بھی شروع کر دیا تو یہ بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ اور ان کو بڑا اللہ تبارک وطا ہے عجیب و غریب مجاہدہ اور ریاضت کا مقام بتا کر رکھا تھا اور ان کو گنشکر کہا جاتا ہے اس کی بہت سی وجوہات مشایخ نے لکھی ہے ان میں سے ایک وجہ یہ لکھی جس وقت پیرو مرشد کے پاس یہ تھے اور اب مجاہدات اور ریاضات کا وقت آیا اور پیرو مرشد سے کہا کہ میں مجاہدہ اور ریاضتی میدان میں کرنا چاہتا ہوں تو پیرو مرشد نے ان کو بھوکا رہنے کا حکم فرمایا کہ فاقق اور بھوکے رہو تو بابا فرید گنشکر رحمت اللہ نے روزے رکھنا شروع کر دی روزے رکھنا شروع کر دی اور تین دن روزے رکھ چکے اور معمولی افطار کرتے معمولی سہر کرتے اور تین دن کے بعد ظہر ہے کہ بھوک کی شدت ہوئی جب بھوک کی شدت ہوئی تو ایک شخص افطار کے بعد حضر ہوا اس نے آپ کو کھانا پیش کیا آپ نے کھانا قبول کر لیا اور کھانا کھایا کھانا کھایا تو جیسی کھانا کھایا تو آپ کی طبیعت مطلع گئی تھوڑی دیر کے بعد قیع ہو گئی اور آپ نے کھانا سارا قیع کر دیا تو اس کے بعد اپنے پیرو مرشد کو یہ سارا قصہ ذکر کیا کہ تین دن میں نے روزے رکھے مسلسل اور تین دن کے بعد بقیدہ کھانا آیا اور میں نے جب وہ کھانا کھایا تو اس طریقے سے قیع ہو گئی اس پر پیرو مرشد نے فرمایا کہ وہ شرابی کے گھر کا کھانا تھا جو تو نے کھا لیا اور یہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے پیٹ کے اندر اس کو نیر رہنے دیا اور تیرے پیٹ سے نکال دیا فرمایا کہ پھر فاقہ شروع کرو تو تین دن کا پھر فاقہ کیا اور فرمایا کہ اب فاقہ کرو گے تو اب جو کچھ عطا ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا کیونکہ غیب سے جو رزق ملتا وہ بے عیب ہوتا ہے تو فرمایا اس کو قبول کر لینا لہذا جو آپ نے جو وہ تین دن جب مسلسل روزے رکھے تین دن کے بعد جو ہے اب بھوکی شدت ہوئی اب انتظار تھا کوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نسرت ہو لیکن کوئی نسرت نہیں اور آپ کی بھوکی شدت اتنی ہوئی کہ آپ نے بے اختیار ہو کر زمین کنکریاں اٹھا کے موں میں ڈالی جیسے موں میں ڈالی تو وہ کنکریاں میٹھی شکر بن گئی تو آپ نے جلدی سے تھوک دیں وہ سوچا کہ یہ کہ کوئی شیطانی تصرف نہ ہو کیونکہ شیخ نے تو منع کہ کوئی مدد آئے گی تو تب کھانا تو پھینک دیا لیکن پھر ایک دم فاقی کی شدت ہوئی پھر آپ نے اٹھا کے موں میں ڈالی پھر وہ شکر بن گئی تو تین مرتبہ یہ معاملہ ہوا تین مرتبہ تیسری مرتبہ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا کہ وہ رزق جو غیب سے آئے وہ بے اعب ہوتا ہے تو آپ نے کھا لی پیر و مرشد کو جب سارا قصہ سنایا ہے تو پیر و مرشد بہت خوش ہوئے فرمایا کہ یہ غیب سے اللہ تبارک و تعالی کی رزق دیا تھا اور غیب سے جو آتا وہ بے اعب ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا تمہیں جو گن شکر بنا دیا گیا آج سے تم گن شکر ہو تو پیر و مرشد گن شکر آپ کا نام رکھ دیا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جائے وہ مسلسل جب یہ فاقہ کیا تو سات دن جب ہوا سات دن تک فاقہ میں ہیں اور شدد بھوک کا عالم یہ ہے کہ چلا نہیں جاتا اور پیر و مرشد کی طرف چلے تاکہ ان کو اطلاع کریں کہ اب یہ فاقہ کا عالم ہے کہ اب سبر نہیں ہوتا تو راستے میں گرے جیسے گرے تو آپ کا مو جو ہے وہ مٹی میں لگا آلودہ ہوا تو جو مٹی موہ میں گئی وہ شکر بن گئی اس پر بعض اہل دن یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جس موہ اور زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے نام اور محبت کی استغراغ میں بیٹھے تھے وہ زبان اللہ اللہ کر کے اس انتہا کو پہنچ چکی تھی پاکیزگی اور نفاصت اور شیری کلام کی وجہ سے کہ ظاہری مٹی بھی موہ میں لگ کر شکر بن گئی سبحان اللہ وہ انسان تو اللہ اللہ کر رہے کہ تو کیا شکر بنتا وہ تو ایسی شکر بنتا ہے کہ پھر زبندروں کی مچنیاں اس کے لئے دعائیں کرتی ہیں اور بلوں کے اندر چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں لیکن جو چیز اس کے موہ میں گئی جو اکرام مٹی ہے بد مزہ مٹی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس جو زاکر و شاغل زبان کی برکے سے کوئی شکر بنا دیا اس لئے آپ کو گن شکر کہتے ہیں اس سے بہت سے اس طریقے سے روایتات آتی ہیں کہ آپ کو گن شکر کہا گیا بلکہ ایک واقعی یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے ایک قافلہ ایک تاجر تھا اس کا قافلہ جو ہے اس پہ شکر شکر کے بورے تھے انٹوں کے اوپر وہ ملتان کی طرف جا رہا تھا تو حضرت پوچھا میاں ان بوروں میں کیا ہے اب اس نے سوچا کہ میں کہوں گا شکر ہے تو کہیں یہ بابا جی مانگی نہ لے کہا بابا جی نمک ہے اس میں نمک کہتا اچھا تو پھر نمک ہی ہوگا جب تو کہتا ہے تو نمک ہی ہوگا یہ کہہ دیا اب وہ جب قافلہ لے گیا جب ملتان پہنچا جیسی بورہ کھولا اس کے اندر واقعی نمک تھا وہ پریشان ہوئے کہ اوہو اس درویش کو میں نے اصل میں غلط بات کہہ دی تھی شکر بچانے کے لئے تو اس نے کہا یہ نمک ہی ہوگا تو اللہ نے اس کی بات رکھ کے اس کو نمک ہی بنا دیا کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسی ہوتے ہیں بضائی پرہ گندہ حال ہوتے ہیں پھٹے پرانے جب وہ چیترے پہنے ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ پر قسم کھالیں قسم کھالیں کہ اللہ کی قسم شام کو بارش ہوگی اگر اللہ کی تقریبیں بارش نہ بھی لکھی ہو تو اللہ ان کی قسم کو اور بات کو سچا کرنے کے لئے بارش ناظر کر دیتے ہیں تو کہ یہ وہ درویش خدا مست ہوتے ہیں کہ اللہ کے ان کا مقامت جو زبان سے نکلا اللہ پورا کر دیتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ نمک ہی ہوگا تو نمک ہو گیا اب وہ شخص واپس سارا قافلہ لے کے واپس پہنچا پاک پتنگ کی طرف ہو تو کہا کہ حضرت وہ معافی چاہتا ہو غلطی ہوگی یہ جو ہے وہ تو نمک بن گیا تھی شکر میں نے آپ کو ایسے غلط کہہ دیا حال فرمایا کہ اچھا چلو ہم دعا کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ ایک شکر تھی تو پھر شکری ہوگی شکر تھی تو پھر شکری ہوگی انہوں نے کھول کے دیکھا شکر بن گئی اس وقت سے آپ کو گنج شکر کہا جانے لگا تو گوئے کہ گنج شکر کہنے کی اور بہت سی متعدد جو ہے روایات ہیں لیکن یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تو اس طریقے سے یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہا خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میں ان کی خدمت میں تھا تو حضرت کا ایک داڑی کا بال ٹوٹ گیا بال ٹوٹا تو میں نے بال اٹھا دیا اور میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو تبرک کے طور پر اس بال کو میں اپنے پاس رکھوں اگر کسی بیمار کی ضرورت پیش ہے تو اس میں اس کو کام میں لاؤں فرمائے کہ ٹھیک اجازت ہے تو آپ کی داڑی مبارک کے بال میں نے رمال میں رکھ کے لپیٹ کے رکھ لیا چنانچہ کوئی بیمار آتا تھا تو میں اس کو بخار والے کو دے دیتا وہ اپنے پر باندھ لیتا وہ ایسا تعویز بن گیا تھا کہ ما شاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تمارک ہوتا ہے بیمار کو شفایات کر دیتا تو لوگ آ کے مجھ سے لے جاتے تھے میں وہ دے دیتا لوگ پہنتے ٹھیک ہو جاتے واپس کر جاتے فرمائے کہ ایک میرے دوست تھے ان کا بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ یار وہ مجھے تعویز چاہیے وہ برکت کے طور پر تاکہ اللہ تمارک و تعالی شفا دے دیں تو میں نے جب تاک کے اندر دیکھا تو اس تاک کے اندر وہ کپڑا نہیں ہے وہ بال نہیں ہے میں بڑا پریشان ہوا میں نے کہا یار پتہ نہیں یہاں تاک میں رکھا تھا کہیں غیب ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہوا کہ دو دن کے بعد خبر ہے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا اب اس کے بعد فرمائے کسی ایک اور آدمی کو زود پیش آئی اور اس نے کہا کہ بھئی وہ مجھے تعویز چاہیے تو میں نے کہا یار وہ تو گم ہو گیا ہے لیکن میں تاک میں دیکھتا ہوں اس تاک میں میں دیکھا تو وہاں موجود تھا تو میں سمجھ گیا کہ پہلے والے کی تقدیر میں موت جائے وہ اٹل ہو چکی تھی اس لئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ مجھے ملائی نہیں دوسرے والے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے شفا لکھ رکھی تھی تو مجھے فرمایا کہ وہ تعویز ملا تو میں نے وہ دے دیا تو گویا کہ یہ عزب بابا فرید گانشکر رحمت اللہ نے کہ داری کی بال کی کرامت یہ کرامت تھی کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی وہ مریضوں کو شفا دے دیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ جب ہانسی ہانسی جو ہندوستان کے اندر جگہ ہانسی سے جب آپ پاک پتن کی طرف آئے تو پاک پتن کے مضافات پر باہر کی طرف ٹھہر گئے ایک جنگل سطح درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے کہ اس کے بعد پاک پتن میں جاؤں گا ابھی وہاں بیٹھے ہیں تو ایک عورت کو دیکھا اسے سر کے اوپر ایک مٹکہ سا رکھا وہاں تیزتے چل رہی ہے تو بابا فرید گئے شکر رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی اتنی تیزتے تو کہاں جا رہی ہے کہا بابا جی آپ کو پتہ نہیں ہم کتنی مسئبت میں ہیں یا ایک جوگی جادوگر آئے رہا ہے اور اس نے ہمارے ہر گھر کے اندر جو ہے وہ باریاں مقرر کر رکھی ہیں کہ مجھے دودھ کا مٹکہ پہنچانا ہے اگر دودھ کا مٹکہ نہ پہنچائیں تو کیا ہوتا ہے کہ آفتے مسئبتے ایسی آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو درد اور بخار کا مرض ہو جاتا ہے جس گھر کے لوگ دودھ کا مٹکہ نہ پہنچائیں کہ گھر کا جو دودھ موجود ہے وہ سارا خون من جاتا ہے اس سے تو ہماری زندگی عجیر کر رکھی ہے اور کچھ دیر ہو جائے اس کو دودھ پہنچانے میں تو ظالم ایسا جادو ڈالتا ہے کہ گھر میں بیچینی اور بخار تو میں اس لئے تیز تیز لے کے دوڑ رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اس کے پہنچنے تک سے دیر ہو جائے اور میرے گھر میں نہیں مسئبت کھڑی ہو جائے تو فرمایا کہ اچھا اللہ کی بندی تو ادھر لا یہ دودھ یہ درویشوں کو تقسیم کرتے یہاں لاکے اور یہاں میرے پاس بیٹھ جا دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے دیکھ لیں بابا جی وہاں کہا نہیں فگر نہ کر یہاں مانت دے سار درویشوں کو دودھ پلا دیا اور وہ اللہ کی بندی وہاں بیٹھی ہے تھوڑی دیر گزری کہ وہاں جادو گھر جوگی پریشان کی دودھ نہیں پہنچا انہیں اپنے ایک چیلہ بیجا کہ جو پہنچو اس عورت کے گھر میں اب وہ آیا تو دیکھا تو وہاں بابا جی کے پاس بیٹھی ہے کہا کہ تو یہاں بیٹھی ہے اور وہاں دودھ کا انظار کر رہے ہیں وہ چیخہ چلا ہے گالم گلوش شروع کر دی تو بابا فریدوں کا یہ شکر رحمت اللہ نے کہا بھائی دیکھو زبان سبال کے اب صنف نازک کے ساتھ کیسی تو بتویزی کی بات قاموش ہو جاؤ یہ کہا اس کی زبان گونگ ہو گئی اور اس کے پہنچ جس جگہ تھے زمین میں جگڑے گئے کہا کہ یہ بیٹھ جاؤ اب وہ یہاں اٹھنا چاہتا ہے اٹھا نہیں جا رہا بولنا چاہتا ہے بولا نہیں جا رہا بیٹھا ہے اب جوگی پریشان کہ یار وہ ظالم کہاں چلا ہے کہ دوسرا بیجا پکڑو یار پت پتہ کرو اب دوسرا ہے تو وہ وہاں بیٹھا ہے بھی کیا بات ہوئی کہا کہ بھائی یہ بابا جی نے یہ خاتون بیٹھی یہ دودھ سارا دروشوں کو پلا دی انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے کیا بتتمیزی ہے وہاں نے کہا تو بھی بیٹھ جا یہ کہا اس کی زبان گنگ ہو گئی اس کی پون بھی زمین سے جگڑے گا اب آتے جا رہے ہیں وہاں بیٹھے جا رہے ہیں اب وہ جوگی پریشان کہ یار یہ کیا مسئبت ہو گئی آٹھ کے آٹھ بھیجے سارے غائب ہیں آخر خود اٹھ کے آیا خود اٹھ کے تلاش کرتا آیا تو راستے میں دیکھا کہ جناب وہ سارے وہاں بیٹھے ہیں اور جناب وہ ایک خاتون وہاں بیٹھی اور ایک بابا جی درویش اب وہ جب اسے چیخ چلا شروع کی کیا تماشا ہے کیا بدماشی ہے اس نے کہا کہ خاموش یہ کہا بابا جی نے کہا کہ اے زمین اس کو یہی پکڑ لے اے زمین یہی پکڑ لے اس کے وہیں پاؤں جام ہو گئے وہیں جام ہو گئے اب اسے بڑا زور اپنے بڑے جادو منتر چلانے کوشش کی اور اپنے شیعتین کو پکارا لیکن جناب مجال ہے کہ اس کے وہاں سے پاؤں ہٹیں اب جب بے بس ہو گیا تو رونے لگا کہا کہ درویش مجھے ماف کر دے اہندہ سے میں یہ غلطیں نہیں کروں گا یہ ظلم نہیں کروں گا کہا کہ نہیں اس شرط پر اس شرط پر کہ تو اپنا بوری بھی اس طرح باندھ کے پورا علاقہ چھوڑ کے چلا جا دوبارہ اس طرح مو نہیں کرنا تو نے اس شرط پر اگر تو مانتا ہے تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں پھر آج تیری سزا دوں گا کہا کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں آپ میری جان چھوڑیں ہم میں اپنے چیلوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤں گا تو حضرت نے دعا کی اس کے بعد وہ بحال ہوئے اور یہ اپنے چیلوں کو لے کے وہاں سے دڑکی لگائی انہوں نے وہ علاقہ پورا چھوڑ دیا اب ظاہر ہے یہ بات پاک پتن کی علاقے میں بھی پہنچ گئی تو کیا رہی ہے کیسے بزرگ ہیں بھئی وہ جوگی بدماج سے ہماری جان چھوڑا دی یوں پھر حضرت کا پاک پتن شریف یہ بقاعدہ آپ کا مسکن ہو گیا اور وہیں پہ آپ کا فیضان جاری ہونے لگا اور حضرت وہاں پہ وہ اللہ اللہ لوگوں کو سکھانے لگے اور یہ اس کے جوگی جادوگر کیونکہ ہندو پاک برسغیر کے اندر یہ سلسلہ بہت تھا کیونکہ ہندو تھے جوگی تھے جادوگر تھے تو ان کے سلسلے ٹوٹنے لگے اور بزرگوں کی کرامتوں کی برکت سے ایمان کے اندر لوگ داخل ہونے لگے وہاں پاک پتن کے اندر یہ فیضان جاری اور ساری ہونے لگا اس لئے وہاں پہ جہاں آپ کا مزار اقدس ہے وہاں پہ ایک دروازہ بہشتی دروازہ کہلاتا ہے جو پانچ محرم کو ہر سال کھولا جاتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ وہاں ایک مرتبط تشریف لائے باپا فرید انشکر رحمت اللہ علیہ کی وسال کے بعد ان کا مزار بن چکا تھا ان کے وسال کے بعد تشریف لائے تو وہاں آپ نے جہاں آرام فرمایا تو خواب دیکھا خواب دیکھا کہ اسی دروازے کے پاس جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جو اس دروازے کے اندر داخل ہوگا وہ امان پا جائے گا یعنی وہ امان پا جائے گا جو اس دروازے میں داخل ہوگا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی تو خاجہ نظام الدین اور یہ رحمت اللہ علیہ کے آنکھ کھل گئی اس کے بعد سے اس دروازے کے نام بہشتی دروازہ بن گیا لوگ اس کے اندر سے گزرنے کی کوششی کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ امان مل جائے جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور اس کی برکت سے ظاہرہ کے زندگی کے اندر جائے امان اور ایک آن کی دولر نصیب ہو جائے تو بشتی دروازہ وہ کہلاتا ہے تو گویا کہ اس طریقے سے کرامات جو ہے بابا فضید گنشکر رحمت اللہ علیہ کی چلتی رہی تو بڑا فیضان مہاں سے پہلا ہے اور جاں پاک پتن شریف جانے والے یا اس مزار اقدس کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ بابا فضید گنشکر رحمت اللہ علیہ کا فیض پورے عالم کے اندر وہاں سے کس طرح پھیل رہا ہے لکھا کہ آپ کے خلفہ اتنے تھے اتنے تھے کہ شمار میں نہیں آتے بلکہ ایک روایت میں فرمائے ستتر ہزار خلفہ تھے آپ یعنی خلیفہ صرف ستتر ہزار ہے اور ہر خلیفہ کامل کمال کا خلیفہ ایسا فیضان بابا فضید گنشکر رحمت اللہ علیہ کا پھیلا ہے ستتر ہزار آپ کے خلفہ ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں مختیت آزادیں ہیں لیکن آپ کا فیضان خوب پھیلا پانسو چوراسی ہجرے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور چھ سو چونسٹھ ہجرے میں آپ کا وصال ہوا ہے اسی سال آپ کی عمر شریف ہوئی ہے اور اس طریقے سے فیضان اور آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صبح مجاب میں آپ دیکھیں تو پاک پتن شریف سے آپ کی انوارات آپ کی تبرکات سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین چزاک اللہ خیر عزت بہت خوبصورت باتیں بتائیں اور ہمیں بڑا عزاز لگا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسے ولیے کامل موجود ہیں جو ہمارے سلسلے میں بھی ہیں جن سے آپ سے اتنا قریبی تعلق ہے کہ چند واسطوں سے آپ گاؤنٹ سے تعلق پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے لے کہ بابا فریدگن شکر رحمت اللہ علیہ تک چودہ واسطے ہیں ماشاءاللہ اور بابا فریدگن شکر رحمت اللہ علیہ سے لے کہ اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ تک جو ہے وہ تقریباً اٹھائیس واسطے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ساتھ ماشاءاللہ